محمد صراج محمد صراج محمد صراج محمد صراج محمد صراج بھی ڈبلیو آؤٹ کر دیا جس کا فیصلہ ایمپائر نے آؤٹ کے طور پر دیا اور محمد سراج کافی خوش ہو گئے لیکن اس بیچ محمد سراج اور ویرات کوہلی کے اگریشن کے بعد کشل مینڈس نے ریویو لیا جو بعد میں نوٹ آؤٹ میں تبدیل ہو گیا لیکن محمد سراج نے بیچ میدار پر کافی زیادہ تیک ہی بحث کشل مینڈس سے کی جس کے بعد اب کشل مینڈس نے ارد شدک بھی لگایا حالانکہ اب اس کے پیچھے گیا اصلی وجہ کا کھلا زکر محمد سراج نے بیان دیا جس میں انہوں نے انٹرویو کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ hit of the moment کہ تحت مجھے اگریشن میں پتائی نہیں چلا کہ میں اسے اس سمیے اسے کیا کچھ کر چکا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی کبھی اگریشن میں کافی زیادہ بڑا مومنٹ کریئٹ کر دیتا ہوں لیکن اس بارے میں مجھے خود پتہ نہیں رہتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں پرنٹو گیم میں کافی زیادہ اس سٹیج پر انوالف ہونے کے کارن میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا حالانکہ اگر میں کسی کا دل دکھا جاتا ہے یا پھر غلط بولتے تھا تو اس کے لیے بھی میں سبی سے پبلیکلی مافی بھی مانگتا ہوں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں ہار کا مکھے کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے پار مہارت اور شرلنکہ کی بیچ کھیلی گئی ونڈے سیریز کے انتیم میچ میں روہت شرلنکہ کی ایسی بارش کی جس کے سامنے شرلنکہ کی ٹیم کا گیند باززک کے پتوں کی طرح ڈھے گیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی میں اس رومانچک مقابلے کی رونگ ٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی روہت شرمہ اور کیل رہون میں سے کون ہے سب سے خطرناک بللیباز اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے بھارت اور شرلنکا کی بیچ ونڈے سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا انتیم میچ آج کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی کپتان روہل شرمہ نے ٹاؤس چیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بللیبازی کرنے کیلئے شرلنکا کی ٹیم کو امنترد کیا جہاں پر شرلنکائی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات پاتھوم نشنکہ اور اوشکا فننینڈو نے کی تو وہیں گیندبازی کی شروعات عرشدیب سنگھ نے کی جہاں پر دونوں بللیبازوں نے مل کر بہترین بللیبازی کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط شروعات دل بھائی اور پاور پلے کی سماپتی تک 82 رن بٹو رہے ایسے میں اسی بیچ گیاروے اوور میں گیندبازی کرنے کے لئے آئے عرشدیب سنگھ نے بھارت کو پہلی سپلتا دلائی جہاں پر انہوں ہیں پاتھوم نشنکہ کو 48 رن کے سکور پر LBW آؤٹ کر دیا اور آخر کار اوپننگ ساجیداری کو توڑ دیا جس کے بعد بللیبازی کرنے کے لئے کوشل مینڈس میدان پر آئے جنہوں نے زبردست بللیبازی کرتے ہوئے عوشکا فرنانڈو کے ساتھ مل کر ٹیم کو آگے لیجوانے کا کارے کیا اس دوران عوشکا فرنانڈو نے 17 اوور میں اپنا عرشدک پورا کر لیا اور اٹھاروے اوور میں گیندباز اکشر پٹیل کے سامنے کلین بولڈ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا جس کے بعد بللیبازی کرنے کے لئے کپتان چریت اس لنکا میدان پر آئے جنہوں نے کوشل مینڈس کے ساتھ مل کر بہترین بللیبازی کی پرانتو بللیباز کوشل مینڈس زیادہ سیر تک نہیں ٹک پائے اور ماتر ستہ اس رن بنانے کے بعد 24 اوور میں کولدی پیادف کی کہ ان پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بللیبازی کرنے کے لئے صدیرہ سمروکرمہ میدان پر آئے اس پیچ چریت اس لنکا اور صدیرہ سمروکرمہ نے مل کر ٹیم کو سمحالتے ہوئے آگے لے جانے کا کاری کیا اس دوران دونوں بللیبازوں نے بہترین بللیبازی کرتے ہوئے اپنا اپنا اردشتک ہی نہیں بلکہ اپنا اپنا شتک بھی آج ہی کے دن پورا کر لیا جہاں پر صدیرہ سمروکرمہ نے اپنا اردشتک 33 اوور میں پورا کیا تو وہیں کپتان چریت اس لنکا نے اپنا اردشتک 34 اوور میں پورا کر لیا دونوں بللیبازوں نے آگے بللیبازی کرتے ہوئے اپنا اپنا شتک پورا کیا جہاں پر 43 اوور میں صدیرہ سمروکرمہ نے شتک پورا کیا تو کپتان نے 45 اوور میں شتک پورا کر لیا اس دوران کپتان چریت اس لنکا نے شتک لگانے کے ترند بعد واشنگٹن زندر کی گین پر 46 اوور میں 107 رن کے سکور پر LBW ہاؤٹ ہو گئے جس کے بعد بللیبازی کرنے کے لئے دونے تبیلہ لاغے میدان پر آئے جو بنا خاتا کھولے 47 اوور میں خلیل احمد کی گین پر سلپ میں موجود ویرات کولی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بللیبازی کرنے کامندو مینڈس آئے جنہوں نے بہتر بللیبازی کرتے ہوئے انتیم اوور میں انتیس اوور کے اوپر عرشدیب سنگھ نے پاؤنٹری پر کھڑے روہیٹ شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں دوسری طرف سے صدیرہ سمیحمرک کرما 145 رن بنا کر ناباد رہے ایسے میں 360 رن شرلنکہ کے ٹیم نے 6 وکیٹ کے نفصان پر آج بنا دیئے اس بیچ 360 رنوں کے رکشے کا پیچھا کرنے کے لئے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان روہیٹ شرما اور شبنگل نے کی جہاں پر شبنگل پہلے ہی اوور میں بڑا شوٹ کھیلنے کہ چکر میں اپنا وکیٹ دو رن پر دے بیٹھے جہاں پر اسیتہ فرنینڈو نے بڑا وکیٹ پرابت کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ویرات کحولی میدان پر آئے جنہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے کپتان روہیٹ شرما کے ساتھ ٹیم کو سمحالا اس دوران کپتان روہیٹ شرما اور ویرات کحولی نے ملکہ پاور پلے میں 78 رن بٹو رہے اور اس کے بعد بھی اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرپاویت کر دیا جہاں ویرات کحولی نے اپنا آردو شتک 16 اوور میں پورا کیا تو وہی روہیٹ شرما نے اپنا آردو شتک 15 اوور میں پورا کرنے کے بعد اپنا شتک 29 اوور میں پورا کر لیا تو وہی ویرات کحولی نے 32 اوور میں اپنا شتک پورا کیا اور جیت دلانے کا کارے بھی کیا لیکن اسی بیچ بہترین گیندبازی کرنے کے لیے دونیت ویلالاگے نے روہیٹ شرما کو 112 رن بنانے کے بعد وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آت گیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شیہ سیئر میدان پر آئے تو وہی دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے بیرات کحولی کو 36 اوور میں 118 رن کے سپورٹ پر جاریت اس لنکہ نے باؤنٹری پر موجود جس کے بعد بلے بازی کرنے شیہ سیئر میدان پر آئے ایسے میں اب مقابلہ رومانچک ہو گیا تھا کیونکہ جیت کے لیے 5 اوور کے اندر 48 رن کی عوشکتہ تھی اس دوران شیہ سیئران شیہ سیئران شیہ سیئران اور کیل رہول لیمر کا ٹیم پر سمحالہ اور دھیرے دھیرے لکشے کی طرف پہنچے حالانکہ دونوں بلے بازیوں نے مل کر 3 اوور میں 30 رن بھٹورے اور جب انتیم 2 اوور میں 25 رن کی عوشکتہ پڑی تو شیوام دووے نے 19 اوور میں 24 لگانے کے بعد 9 رن بٹور کر اپنی وکیٹ وینڈر سے کی گیند پر باؤنٹری پر کھڑے اس لنکہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اب بلے پاسی کرنے اکشر پٹیل آئے تو وہیں اب پورا کا پورا دواب کیل رہول پر آگیا کیونکہ جیت کے لیے انتیم اوور میں 16 رن کی ضرورت پڑی جہاں پر 4 گیندوں کے اندر گیند باز فنینڈو نے ماتر ایک چوکہ کیل رہول کو لگانے دیا اور جبکہ دو انتیم گیندوں پر 12 رن کی عوشکتہ پڑی تو فنینڈو کے سامنے کیل رہول نے لگا تار دو گیندوں پر چھک کے لگا کر اپنا عدوشتہ تک پورا کر لیا اور بھارت کو اس ابھیاس میچ میں جیت دلائی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی ہی توفانی پردرشن کے امید انتیم مقابلے میں کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انتیم بندے مقابلے میں کون سی ٹیم جیت درچ کر سکتے یا اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے کئی کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی ہی شاندار خبروک لے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنواز دوستو تیسرے وندے مقابلے میں ایک بار پھر دونوں ٹیمیں کولمبو کے میدان پر اتری اس میچ میں کپتان روہید شرما نے ڈوس جیتا اور پہلے شریلنکا کو بللے بازی کرنے کے لیے آمنترد کیا اور خود گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن کپتان روہید شرما کے لیے فیصلہ اپنے ہی بیرو پر کلہاری ماننے جیسا ثابت ہوا کیونکہ شریلنکا کی بللے بازو نے بھارتی ٹیم کی گیند بازو کی تھجیاں اڑاتی ہوئے ٹیم کے سامنے پچاس اوور میں تین سو ساٹھ رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا شریلنکا کی طرف سے پتھوم نشنکا نے ایک سو تیس رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں کوشل پرےرا نے سورن بنائے اور اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا اور بھارت کے سامنے کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکشے کھڑا کر دیا یہ لکشے دیکھ کر بھارتی فینس کافی نراج تھے کیونکہ یہ لکشے کافی بڑھا تھا لیکن اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات کافی خراب ہوئی شبمن گل بینا کھاتا کولے پویڈین ڈاٹ گئے اور ٹیم انڈیا کو پہلا چھٹکا بہت جد لگ گیا اب میدان پر گپتان روحٹ شرما کا ساتھ دینے کے لئے کینگ کولی آ چکے تھے اس مقابلے میں بیرات کولی سے ہر کسی کو میدے تھی لگاتار میچ میں ان کا بللہ خاموش تھا ہر کوئی ان کے بللے سے رن نکالتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا وہیں روحٹ شرما پہلے ہی اوبر سے شلنکا کے گندوازوں کی دھچیا اوڑانا شروع کر چکے تھے ایک کے بعد دیکھیں چوکے چکے